ایسے شخص کو بھی کوئی مجاہدہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے یا یہ کہ مجاہدہ ایک بہت گناہگار شخص کے لیے ہوتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑی اچھا پوئنٹ ہوا ہے ہاں بالکل بس یہ ہی ہے کہ اب взیادی سارے حقوقہ اللہ حقوق عباد عدا کررہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ کر کیسے رہا ہے اچھا کیسے عدا کررہا ہے وہ اپنی جسمانی اور مادی پاور سے کررہا ہے جسمانی اور مادی پاور سے کررہا ہے اگر جسمانی طاقت ہے تو وہ بڑے باپ کی خدمت بھی کررہا ہے اس کو اٹھا رہا ہے بٹھا رہا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے درجے وہ فیننشل پاور ہے تو وہ خرچ بھی کر رہا ہے حقوق اور عبادت بھی ادا کر رہا ہے غریبوں کے دے رہا ہے تو وہ یہ جثمانی اور عبادتی جو پاور ہے یہ اس کے پاس ہے تب ہی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے بس یہ ایک مقصد ہے کہ روحانی پاور جو ہے اس کو آپ نے بالکل مینٹین رکھنا ہے تاکہ روحانیت کی ساری عبادت بھی ادا ہوتی رہیں اللہ کی حق بھی ادا ہوتے رہیں اور روحانی عمال کے ذریعے منظر بھی آپ کو تیہ ہوتی رہیں تو یہ مجاہدہ ریاضت جو ہوتی ہے وہ روحانی پاور کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتی ہے ماشاءاللہ اگر وہ مجاہدہ ریاضت نہ ہو تو روحانی پاور مینٹین نہیں ہوتی وہ مینٹین کرنا ضروری ہے اب وہ مینٹین جب ہوتی رہے گی تو یہ لونگ لائف جو ہے اس کی عبادات پر چلتی رہیں گی اس کی جو اللہ کی سامنے ذکر و اذکار پر چلتے رہیں گے اس کی نیکیاں تقوی بھی چلتے رہیں گے تب ہی تو اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے یا ایواللہزین آمنو اے ایمان والو مطلب ہے اللہ نے ایمان والو کو بات کی ہے اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو مطلب ہے تقوی والا مان لیا تقوی والے بھی ہیں اور آگے کہا وَكُونُوا مَا صَادِقِينَ سچوں کے ساتھ لگے رہو اب یہ سچوں کے ساتھ لگے رہنے کا حکم کیوں دے دیا جبکہ ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے اور تقوی والی زندگی ہے نمازیں بھی پڑتا ہے روزیں بھی رکھتا ہے سب کوئی کرتا ہے اللہ کہتا ہے نہیں اس کے باوجود سچوں کی صحبت میں رہو مطلب ہے پیر و مرشد پگڑ لو پیر و مرشد کی صحبت میں رہو اس کے ساتھ جوڑے رہو کیوں کہ کہ یہ ایمان اور تقوی جو اثر میں بنیاد ہے تمہاری نجات کی یہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک آپ کی صحبت نیک رہے گی یہ ایسا نہیں اگر کسی نیک کی صحبت نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ کسی ایسے موقع پہ کہ جہاں آپ پر امتیان ہے آپ ایمان بیج بیٹھے جہاں آپ پر امتیان ہے آپ جو وہ تقوی آپ کا جو ہوا ہو جائے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں آپ سیدھی سڑک پر گاڑی چلاتے جائیں آپ سیدھے یعنی کچھے ڈریور کو بٹھا دیں وہ گاڑی چلاتے جائے گا چلاتے جائے گا سیدھے ہی سڑک ہے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں یار میں تو ٹھیک جا رہا ہوں بھئی مجھے کچھ بھی نہیں ہے لیکن جہاں اس کو پہلے پارک لگانی پڑی اب گاڑی رکی پہلے پارک لگائی ہے اب پہلے پارک جب پارک کرنی پڑی اب آئی مسئبت یا کسی جگہ پر پتہ جل راستہ بند ہے اب آپ یہاں سے جو ہے بیک کریں اب پتہ چلے گا ڈرائمنگ کے فن کا گیا تھوڑی سی جگہ میں بیک کیسے کرنی ہے تھوڑی سی جگہ میں یہ پہلے پارک میں میں کیسے گاڑی لگاؤں یہاں آپ کو جو ہے آپ کی ایکسپرٹی کا پتہ چلے گا جب آپ پہلے سے تربیتی آفتہ نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا آپ مار کھا جائیں گے بالکل اسی طریقے سے سیدھا سیدھا جو دین ہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں روز رکھے تلاوت کرنے آپ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں مجھے کسی کی رہنمائی کیا ضرورت ہے لیکن بختہ ہے کہ جب نفس و شیطان کا کسی جگہ حملہ ہوا اور آپ کنفیوز ہوئے اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا اب پیرو مرشد ہوگا جس سے آپ پوچھیں گے مجھے کیا کرنا ہے پیرو مرشد رہنمائی کرے گا امام راضی رحمت اللہ علیہ جیس آدمی کتنے بڑے مفسر ہیں وہ جب ان کا انتقال ہونے لگا انہوں نے پھر زندگی میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سو دلائل قائم کیے تھے سو نینانوے دلائل قائم کیے ایک دھیاتی کو سنائے اور کہا کہ سومی کو دلیل تر پاس ہے اس نے وہ حل چلا رہا تھا انہیں حل کا ڈنڈا نکالا اور امام راضی کے پیچھے بھاگا امام راضی کہتے ہیں مجھے سومی دلیل سومی میں آگئی کہ جو نینانوے دلیل ہے نہ مانے اس کا الہی ڈنڈا ہے تو یہ امام راضی جب انتقال ہونے لگا تو ابلیس پہنچ گیا ابلیس نے غصفظہ ڈالا کہ کسی خدا کی عبادت کرتے رہو خدا کو دیکھا تو ہے نہیں تم نے انہوں نے وہ پہلی دلیل پیش کی اور ابلیس تو بہت بڑا مولوی ہے انہیں وہ دلیل توڑ دی نقض وارد کر دیا امام راضی حران ہو گئے انہوں نے دوسری دلیل پیش کی اس پہ نقض وارد کیا اور دوسری دلیل توڑ دی اب یہ دلیل پر دلیل پیش کرتے جارے جا رہے ہیں اور وہ اقلیات کے ذریعے سے شیطان دلیل توڑتا جا رہا ہے اب امام رضی حران ہو گئے کہ یار جن دلیل کے اوپر جو ہے میرا ایمان قائم تھا وہ دلیل تو ٹوٹ گئے میں تو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے دلیل دے رکھے تو یہ کیا ہو گیا پریشان ہونا شروع ہو گئے ایدھر ان کے پیر و مرشد وضو کر رہے تھے نماز کا اللہ تبارک و تعالی ان پر منکشف کیا ان پر منکشف کیا کہ تیرا مرید جو اس مشکل میں ہے کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ نے جیسے فرشتے قائم کر رکھے اپنے کاموں کے لئے اور فرشتوں کو کہہ دیا کہ میکائل تیرانہ بارش برسانہ ہے جبریل تیرانہ وحی لے جانا ہے اسرافیل تیرانہ کام سور پھونکنا ہے اسرافیل تیرانہ کام قبضے روح ہے اللہ نے جیسے کام تقسیم کر رکھے فرشتوں میں ایسے انسانوں میں بھی اللہ نے کام تقسیم کر رکھے ہیں پیر و مرشدوں کو تقسیم کر رکھا ہے یہ اتنے تیرے مریدوں کی اسنا تیرے ذمہ ہیں ان مریدوں کی تیرے ذمہ ہیں اس کی تیرے ذمہ ہیں یہ اللہ کی سنت ہے ورنہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ ہے تو پیر کی کیا ضرورت ہے پھر اللہ نے ہی پیر بنایا ہے تو یہ اللہ کا نظام ہے تقوینی نظام ہے اب وہ پیر و مرشد کو اللہ نے منکشف کیا کہ تیرا جو مرید ہے اس مشکل میں اب ان پر جب منکش ہوا تو وضوح کر رہے تھے یوں پانی ہاتھ میں انہوں نے لیا ہوا تھا جیسے پانی ہاتھ میں لیا پیر و مرشد نے پانی جھٹکا اور زور سے کہا کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے مجھے اللہ کو ماننے کے لئے کوئی دلیل نہیں چاہیے میں نے بغیر دلیل کے اپنے اللہ کو اللہ مان لیا ہے یہ کہہ دو اب یہ جب کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مضمون ان کے دل میں امام رازی کے ڈالا تو انہوں نے جھٹ سے کہا کہ میں نے بغیر دلیل کے اپنے رب کو رب مان لیا ہے دفع ہو جاتو جب یہ بات کہی کہتے ہی امام رازی گروہ پرواز کر گئی ایمان پر موت آئی اب دیکھو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پیر و مرشد کام آتا ہے سیدھی سیدھی دلیل کی سارے گزارتے ہیں اب یہاں پتہ چلا اوہو پیر و مرشد کام کیسی بات کہی کہ ابلیس کے بات اس کا کوئی توڑ نہیں تھا کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو خدا مان لیا اب ابلیس کیا کہتا وہ لا جواب ہو گیا امام رضی ایمان سے دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ گئے تو یہ ہے اس لئے لوگوں کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آجی نواز پڑھتے روزہ رکھتے تراوت کرتے حق ادا کرتے یہ پیر و مرشد کیا ہوتا ہے بس یہی یہ مسٹیک کرتے ہیں کیونکہ جب وقت آئے گا تو پھر یہ ایمان روٹی کے بدلے میں بیج دیتے ہیں اللہ حکم اللہ بچائے موسیقی